اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سردیوں کی آمد آمد ہے اور جب سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ پرابلم ہے سموک کا تو آج کی ویڈیو ہم سموک کے بارے میں بنائی ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سموک کیا ہوتی ہے اور اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو پھر اس کا ہومیپیتی ٹریٹمنٹ کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو ناظرین ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے کہتا چلوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جو ہیلتھ پیس ہے انفرمیٹیو ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے کومنٹ کیا کیجئے فیڈ بیک دیا کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلے سے زیادہ بہتر ہو سکے تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف ٹاپک ہے سموک کا سموک کو عام طور پر فضائی علودگی کے طور پر دیکھا جاتا ہے سموک کو زمینی اوزون کی تہ بھی کہتے ہیں یہ ایک بھاری سرمائی سی دھن کی تہ کی مانت ہوتی ہے سموک میں موجود دھن اور دھوئے کے مرکب میں موجود کاربن مونو آکسائیڈ نائٹروجن آکسائیڈ میتھین جیسی زہریلی گیسز اور کیمیکل کے مرکب موجود ہوتے ہیں عام طور پر پاکستان میں فضائی علودگی سے جس میں سموک بھی شامل ہے ایک لاکھ سے زائد افراد ہر سال لکمہ اجل بن جاتے ہیں ترقی پذیر ممالک کے بڑے بڑے شہر سموک سے پلوٹیڈ ہیں بلخصوص اگر آپ دہلی میں رہتے ہیں لاہور میں رہتے ہیں بومبئی میں رہتے ہیں کلکتہ میں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں فیصلہ باد میں رہتے ہیں ملتان کے اندر رہتے ہیں ہیدر آباد میں رہتے ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ پرابلم بہت زیادہ ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو لہٰذا ان شہروں کے افراد کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے اور ان سے ملکہ جو سٹیز ہیں چھوٹے شہر ہیں وہاں پر بھی سموک کے اثرات ہیں اگر کوئی سموک کی وجہ سے انفیکٹریٹ ہو جائے تو سب سے پہلے اسے گلے میں خراش یا زخم کے ساتھ آنکھوں میں شدید جلن یا چوبن کا احساس ہوتا ہے آنکھوں سے پانی چل سکتا ہے ناکھ سے پانی چل سکتا ہے یہ ساری اس کی علامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ دمے کے مریض ہیں ساس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں فیپڑوں کے کینسر کا اشکار ہیں ان کے لیے تو یہ سموک زہرے قاتل ہوتی ہے ناظرین یہاں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ سموک انسانوں کے لیے تو نقصاندے ہے ہی سموک پودوں اور درختوں کے لیے بھی بڑی نقصاندے ہیں کس طرح کہ سموک درختوں کے مسامز کو پورز کو بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے درختوں کو آکسیجن چھوڑنے میں بڑی دکت کا سامنا ہوتا ہے آکسیجن نہیں چھوڑ پاتے جس کی وجہ سے محول میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے یاد رکھیں سموک ایک میڈیکل ایمرجنسی کا نام ہے جو ہماری صحت کے لیے سخت نقصاندے ہیں خراب گاڑیاں مشینری فضائی الودگی کا باعث بنتی ہیں یعنی گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کیا جائے اور درختوں اور پودوں کی افضائش کی جائے ان کو کاٹنے سے گریز کیا جائے کیونکہ یہ فضائی الودگی کا ایک بہت بڑا سبب بن سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ فصلوں کو جلانیاں اور ایٹوں کے بھٹے جو دھوان چھوڑتے ہیں اب سموک کے اندر بہت زیادہ اضافے کا باعث بنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ بارشوں میں کمی بھی ہے تو اگر بات کرے احتیاطی تدابیر کی تو بہت آسان ہے دو تین باتیں ہیں ان کا خیار رکھیں اور اپنے آپ کو مسیبت سے بچائیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ بلا ضرورت باہر ہی نہ نکلا جائے انتہائی ضرورت کے موقع پر ہی باہر نکلا جائے اور نمبر دو ہے کہ اگر باہر نکلنا ہو تو موں کو ڈھام کر ماسک لے کے باہر نکلا جائے آنکھوں پہ چشمہ گلاسس کا استعمال کیا جائے کیونکہ اس کا مین افیکٹ آپ کے گلے کے ذریعے ہوتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو ڈھک کے باہر نکلنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد جو سانس کے مریض ہیں دمے کے مریض ہیں پیپڑوں کے مریض ہیں ان کو تو بلکل باہر نہیں نکلنا چاہیے بڑے افراد کو کم سے کم باہر نکلنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو پریگنٹ ہیں ان کو بھی بلکل باہر نہیں نکلنا چاہیے دیکھئے اگر اس کے ہم علاج کی بات کریں تو اس کے اندر دو طرح کی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک میڈیسن ہے آرسین کم ایل بم اس کو اگر تھرٹی پوٹنسی کے اندر ایک دن چھوڑ کے ایک دن صبح کو دو ٹروپس لیں ڈائریکٹ اپنی ٹنگ کے اوپر ڈالیں تو بہت زیادہ چانس ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ کہ ہم سموک کی وجہ سے انفیکٹ نہیں ہو سکیں گے سموک کی وجہ سے جو پریشانیاں پرابلمز ہوتی ہیں ہم ان کا شکار نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیسن ہے سلفیورک ایسیڈ اس کو اگر روزانہ صبح شام تھرٹی پوٹنسی کے اندر لیا جائے تو وہ بھی پریونٹیو میڈیسن ہے اس کے ساتھ آرسنگ ایلبم کے ساتھ تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتی ہے اور اگر آپ سموک کی وجہ سے انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں تو اس کے اندر دو تین پرابلمز عام طور پر دیکھی جاتی ہیں آنکھوں سے پانی کا چلنا ناکھ سے پانی کا چلنا ساتھ آنکھوں سے پانی کے چلنے کے ساتھ جلن بھی اگر آپ محسوس کریں تو ایلیم سپا اور نیٹرم میور اس کے لیے میڈیسن ہے اس کو ڈاکٹر کی حضائیت کے مطابق استعمال کیا جائے اور اگر گلے کا انفیکشن ہو جائے تھروٹ انفیکشن ہو جائے اور ساتھ آنکھوں سے پانی بھی چلے تو یوفریزیا اور بیلیڈونا اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے اور اگر اس کے علاوہ آنکھوں میں شدید جلن ہو تو یوفریزیا کے ساتھ کینٹرس کا آپ استعمال کریں گے ناظرین ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میڈیسنس کا ہم آپ کو بتایا ہے انفرمیشن ہے کہ ہم نے آپ کو انٹرڈیوس کروایا ان ہومیو میڈیسن سے لیکن ڈاکٹر کی حضائیت کے مطابق آپ کی سیمٹمز کے مطابق آپ کا ٹریٹمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے تو لہذا سیلس میڈیکیشن سے ہمیشہ پریز کیجئے اگر آپ کہیں بھی موجود ہیں تو اپنے ہومیو پیسی ڈاکٹر کے ساتھ اس کو کنسلٹ کریں اپنی سیمٹمز کے مطابق اور اگر آپ چاہیں تو فری ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا موبائل نمبر نیچے موجود ہوتا ہے ڈسکرپشن کے اندر آپ وہاں سے لے کے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو آپ کی سیمٹمز کے مطابق بتائیں گے کہ آپ کو کون سی میڈیسن یوز کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کال جب بھی کیجئے ورکنگ آور کے اندر کیجئے تو مجھے اپنے ہوسٹ کو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ سب حضرات کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ